گوج گوج اٹھے ہیں نغماتیں رزا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رزا اور الحمدللہ اس مبارک سلسلے میں آلہ حضرت امام اہل سنت کے مبارک کلام ہم سنتے بھی ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ہدائی کے بخشش کے بہت سارے کلام ہم کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں آج اس کلام کی باری ہے جو تقریبا دنیا بھر میں رہنے والے بالخصوص قادریوں رضویوں اور اتاریوں کو اس میں سے بہت سارے اشار یاد ہوں گے وقتاں فوقتاں پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہوگا خوبصورت اور عظیم و شان دعائیں ہیں آج وہ کون سا کلام ہے وہ کلام ہے شجرہ آلیہ قادریہ رضویہ اتاریہ ویسے تو آلہ حضرت امام اہل سنت نے اس کلام کے اٹھارہ اشار لکھے پھر آپ کے جانشین حضرت کبلا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس میں ایک شعر کا اضافہ کیا کبلا امیر اہل سنت نے پھر اس میں مزید دو شعروں کا اضافہ کیا آج اس منظوم دعاؤں پر مشتمل شجرے کو ہم نے پڑھنا ہے سمجھنا بھی ہے اور آج ہمارے ساتھ جو ناتخواں ہیں وہ ایک نہیں بلکہ چار بڑے ہی پیارے ناتخواں جن کو آپ وقتاں فوقتاں مدنی چنل پر سنا بھی کرتے ہیں ان کی برکتیں آپ لوٹتے رہتے ہیں آج ان چاروں کے ساتھ مل کر اور میں چاہوں گا کہ مدنی چنل کے ناظرین بھی ان دعاؤں میں ہمارے ساتھ شامل رہیں بلکہ ہو سکتا ہے سالہا سال سے یہ شجرام پڑھتے بھی تو ہوں لیکن ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا ہو کہ شعر کا مطلب کیا ہے اور کس بزرگ کا تذکرہ ہے سبحان اللہ ہر شعر میں اللہ کے کسی ولی کی بات ہے کسی عظیم شخصیت کی بات ہے اور ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا یاد رہے کہ مشایخ کرام کا یہ دستور رہا کہ اپنے مریدین اور طالبین کو ایک شجرہ شریف بھی عطا فرماتے ہیں جس میں دیگر اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ دعائیہ اشعار پر مشتمل شجرہ آلیہ بھی ہوتا ہے اور الحمدللہ آج اسی شجرے کو ہم نے پڑھنا ہے سمجھنا ہے یہ کوئی خوبصورت چین ہے خوبصورت تسلسل ہے سپرچول چین آپ کہہ سکتے ہیں روحانی ایک خوبصورت مالا ہے کہ کس طرح پیارے آقا علیہ السلام تک یہ وسیلے کے ساتھ نبی پاک تک یہ ماشاءاللہ سلسلہ پہنچتا ہے آج اس کو ہم سنتے بھی جائیں گے اور سمجھتے بھی جائیں گے میٹے میٹے اسلامی بھائیو یاد رہے یہ دعائیں ہیں اور جب بھی دعا کرنا ہو اس کے اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم درود شریف بھی مل کر پڑھ لیں گے اور اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہ خوبصورت دعائیں ہیں جس میں اللہ والوں کا وسیلہ ہے رب کی بارگاہ میں ان کا واسطہ پیش کیا گیا ہے اور بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں اور دعا مومن کا ہتھیار حدیث میں کہا گیا دعا کو مخل عبادہ عبادت کا مغز کہا گیا اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے مانگو دعا کرو میں تمہیں دوں گا تو اللہ گویا ہم پر کرم کی بارش برسانا چاہتا ہے اب ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بارگاہ الہی میں خوب دعائیں کیا کریں پہلے مل کر ناتخواہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں آپ سب سب مل کر میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں اللہم سلعنا سیدنا و مولانا محمد بالقاللہ اللہم سلعنا سیدنا و مولانا محمد بالقاللہ اللہم سلعنا سیدنا و مولانا محمد بالقاللہ و مولانا محمد بالقاللہ اللہم سلعنا سیدنا و مولانا محمد بالقاللہ اب اس مبارک کلام کا پہلا شعر کیا خوبصورت التجا ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے ویسے تو آسان سا شعر ہے مگر اس کی خوبصورتی بتانا چاہتا ہوں یاد رہے کہ اس شعر کا پہلے مطلب تو یہ بنتا ہے کہ یا اللہ عز و جل تجھ سے اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کرم اور بخشش کا سوالی ہوں اور پھر نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رضا کے لیے ہم پر کرم فرمائیے اب یہاں پر دو بار واسطے لفظ استعمال ہوا ہے مگر دونوں بار اس کا بانہ جو ہے وہ مختلف ہے آل حضرت کا یہی کمال ہے کہ الفاظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ بعض اوقات اقل حیران ہو جاتی ہیں اب یہاں پر ایک جگہ پر جو پہلے مصرے میں ہے وہاں واسطہ وسیلے کے طور پر استعمال ہوا ہے محاورتن لایا گیا ہے اور دوسرے کے اندر جو ہے وہاں پر اس لفظ کو واسطے کے لیے یعنی بہت خوبصورت فرق دیکھئے گا جیسے کوئی منگتا کسی سخی داتا سے کہتا ہے نا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر کرم کیجئے یعنی اللہ کی رضا کے لیے میرا یہ کام کر دو اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ عز و جل کو وسیلہ بنا کر تم سے سوال کر رہا ہوں تو یہاں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب استغاثہ کیا گیا اس کا معنی الگ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ لفظ واسطہ استعمال کیا گیا اس کا معنی الگ ہے تو سبحان اللہ اب یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل وسیلہ و توصل بننے سے پاک ہے اس سے اوپر کون ہے کہ جس کی طرف وسیلہ ہوگا یعنی اللہ عز و جل کے سوا حقیقی حاجت روا کوئی نہیں کہ اللہ اس کے بیچ پر واسطہ بنے تو یہاں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یہاں معنی یہ بنے گا کہ نبی پاک کے واسطے ان کے وسیلے سے ہم پر کرم کر لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں ارس کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے تو یہاں خدا کے واسطے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے ہم پر ہماری مدد کیجئے تو یہ فرق سمجھنا مشکل ہے دول الفاظ ہیں دونوں کے معنی الگ ہیں کیا بات ہے آلہ حضرت کی تو آئیے جناب اب اس شیر کو نصر میں تو پڑھ لیا ہے اب نظم میں سنتے ہیں طرز میں سنتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے 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 یا رسول اللہ لہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں اب تسلسل دیکھئے گا اللہ کی بارگاہ میں التجاب نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثہ اور اب کس کا واسطہ پیش کیا جا رہا ہے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سبحان اللہ شاہ کہتے ہیں سردار کو مشکل کشا یعنی مشکل حل کرنے والا اور رد سے مراد دور کرنا اور واسطے سے مراد یہاں وسیلہ ہے کیا خوبصورت التجاہ ہے کہ یا اللہ عز و جل تجھے امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا شہر خدا علی المرتضی ردی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزند دل بند شہید کربلا امام آلی مقام کا واسطہ میری مشکلات حل فرما اور مجھے پریشانیوں سے نجات عطا کر سبحان اللہ اس مبارک قصیدے میں اس مبارک شجرے میں پہلے مصرے میں تیسرے شیخ طریقت یعنی ہمارے سلسلے کے دوسرے اور تیسرے شیخ طریقت کا گوئی تذکرہ ہے دوسرے کون ہیں مولا علی مشکل کشا اور تیسرے امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ ترانو کا تذکرہ ہے سبحان اللہ گویا اب تسلسل تلتا جا رہا ہے اب اللہ کی بارگاہ میں ارس کی جا رہی ہے کہ یا اللہ مولا مشکل کشا کا واسطہ ہماری پریشانیاں دور کر دے اور کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے ہماری بلاؤں کو ہم سے دور کر دے شہید کربلا کے واسطے اہلِ بیعت کے فضائل یقیناً بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے وہ قریبی چہید صحابی ہیں مولا علی مشکل کشا شیرِ خدا رضی اللہ جو خلیفہِ چہرم بھی ہیں شیرِ خدا بھی ہیں علم کا علم کے شہر کا دروازہ بھی ہیں سبحان اللہ اور میرے آقا سے کیا خاص قرب انہیں حاصل ہے اور امام حسین کی بات کی جائے تو بچہ بچہ دنیا بھر میں ان کا چاہنے والا ہے ان کی حکومت آج دنوں پر جاری ہے اللہ تبارک و تعالی تربتِ امامِ عالی مقام امامِ عرش مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی نو اور حضرتِ مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کے مزارِ پر انوار پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے آئیے ان مزرگوں کا واسطہ بارگاہِ الٰہی پر پیش کرتے ہیں مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے مشکلیں حل کر شاگے مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر شاگے مشکل کشا کے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور خوبصورت آپ نے تسلسل بہت خوبصورت کنیکشن محسوس بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے آلہ حضرت جس بزرگ کا نام لاتے ہیں اسی بزرگ کے اس نام کی برکت سے کوئی دعا بھی مانگتے ہیں ان کا وصف بھی بیان کر جاتے ہیں ذرا سوچیے کہ مشکلیں حل کر اب مشکلوں کی بات کی ہے تو مشکل کشا کی بات کی ہے بربلاؤں کے رد کرنے کی بات کی ہے تو شہید کربلا کی بات کی ہے اب اسی خوبصورت پیرائے کو دیکھتے جائیے گا آلہ حضرت کیا شاندار کلام لکھتے ہیں لکھتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باکر علم حدا کے غاز دے اب ذرا سمجھئے گا کن بزرگوں کا تذکرہ ہے سجاد کہتے ہیں کسرت سجدہ کرنے والے کو ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا حدا کہتے ہیں حدایت کو اور باکر علم حدا یعنی علم حدایت کے ماہر عالم جو علمِ ہدایت کا بھی ماہر عالم ہو اسے کہا جاتا ہے اب کیا خوبصورت وسیلہ ہے یا اللہ عز و جل سید سجاد یعنی امام زین العابدین علی بن حسین ان کا نام علی بن حسین ہے مگر آپ زین العابدین کہلاتے ہیں ان کا واسطہ مالک تیری بارگاہ میں کہ مجھے سجدہ کرنے والا یعنی پکا نمازی بنا دے سید سجاد کی بات کر رہے ہیں جو کسرس سے سجدہ کرنے والے اتنی عبادت کرنے والے کہ ان کا نام زین العابدین پڑ گیا ان کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے عرص کی جا رہی ہے مجھے بھی پکا نمازی بنا مجھے بھی ساجد بنا دے اچھا پھر باکر علمِ حدہ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے امام باکر رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے علمِ دین کی دولت سے مجھے مالا مال فرما دے یعنی گویا بزرگوں کا تسلسل کے ساتھ سلسلہ بھی ہے اور ان کے وصف اور ان کے نام کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا بھی مانگی جا رہی ہے سجاد اور ساجد ان دونوں میں خوبصورت معنوی مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں سین جیم اور دال یعنی جو اس کا ماخذ ہے وہ دونوں میں آتا ہے اور اس کا معنی کیا ہے سجدہ کرنے والا خوبصورت ایک آپ سمجھیں دیں ایک تصویر کے دانے پیروے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسی طرح علمِ حدہ اور علمِ حق میں لفظی مناسبت پائی جا رہی ہے کہ دونوں میں ایک ہی طرح کے حروف عین لام اور میم یعنی علم کا معنی جو ہے الفاظ جو وہ استعمال کیے جا رہے ہیں بہت خوبصورت کنیکشن کے ساتھ آپ نے کلام لکھا ہے اب ذرا دوبارہ اس شعر کو سمجھئے گا سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علمِ حق دے با کرے علمِ حدا کے واسطے سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علمِ حق دے با کرے علمِ حدا کے واسطے علمِ حق دے با کرے علمِ حدا کے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگوں کا تذکرہ اور پیاری پیاری دعائیں جاری ہیں آگے لکھتے ہیں میرے عالی حضرت صدقِ صادق کا تصدق صادقُ الاسلام کر صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے سبحان اللہ صدق کہتے ہیں سچائی کو صادق کہتے ہیں سچے کو تصدق کہتے ہیں صدقے کو اور صادق الاسلام یعنی سچا مسلمان اللہ اکبر اب کیا دعا ہے یا اللہ عزوجل تجھے امام جعفر صادق علی رحمت اللہ الرازق کے صدق کا واسطہ مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما اور حضرت امام موسیٰ قازم اور امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے صدقے مجھ سے بغیر غضب فرمائے راضی ہو جا سبحان اللہ پہلے مصرے میں صدق اور صادق اور صادق الاسلام یعنی آپ سوچئے ان تینوں میں مانوی اور لفظی دونوں طرح کی مناسبت ہے لفظی اس طرح کے تینوں میں صاد دال اور قاف استعمال ہوا اور مانوی اس طرح کے تینوں میں سچائی کا جو خوبصورت انصر ہے وہ نظر آ رہا ہے صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر آپ ذرا الفاظ دیکھئے اور سبحان اللہ دوسرے مصرے میں اب ذرا غور کیجئے گا قازم جو ہے اس کے معنی یہ ہے غضب نہ کرنے والا والقاذمین الغیض والعافین عن الناس جو غصہ پینے والے انہیں قاذم کہا جاتا ہے قاذمین اس کی جمع ہے تو قاذم کے معنی ہے غضب نہ کرنے والا تو یوں قاذم اور بے غضب میں مانوی مناسبت ہو گئی کہ اب وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بے غضب راضی ہو کس قصد کے قاذم اور رضا کے واسطے اچھا راضی اور رضا میں بھی مانوی مناسبت ہے رضا کیونکہ امام رضا کا تذکرہ ہے اور اللہ سے اپنی اس کی رضا مانگی جا رہی ہے اللہ اکبر یہ بولنا حسان ہے یہ کہنا حسان ہے بزرگوں کے نام سامنے رکھ کر اشار لکھے جائیں اور ہر ہر مصرہ اس طرح موتیوں کی مانند ہو کیا بات ہے اللہ حضرت کی اللہ ان بزرگوں کا ہم پر فیضان بھی جاری فرمائے آج ایک اور نیت بھی ناظرین ہم نے کر لینی چاہیے کہ جن جن بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ سلسلے کے دوران جتنا ممکن ہو سکا آپ کو ان کے مزارات کا دیدار بھی کرائیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان بزرگوں کے نام لے کر زیتے رہے ان کا واسطہ تیرے دربار میں پیش کرتے رہے یہ ہمارے مشایخ کرام ہیں اے رب کریم قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمانا اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ان نیکوں کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرما عربی کی ایک دعا بڑی پیاری ہے نا اللہم مرزقنا الجنت بغیر حساب معال ابرار معال ابرار سے مراد کیا ہے وہ لوگ جو اللہ کے پسندیدہ نیکوکار اور انام یافتہ ہیں اے اللہ ان ابرار لوگوں کے ساتھ ہمیں ان ابرار لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرما آئیے شیر کو دوبارہ سنتے ہیں صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر دے غزب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر تے غزب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے بے غزب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے صادق الاسلام کر تذکرہ خیر ہوا اس کے بعد مولا مشکل کشاہ شیر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم کا تذکرہ خیر ہوا ان کا وسیلہ پیش کیا گیا پھر امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے سے دعا کی گئی یہ تین ہوئے پھر چوتھے نمبر پہ سید سجاد یعنی امام زین العابدین کا تذکرہ خیر ہوا اور پھر حضرت امام باقر کی بات ہوئی یہ پانچ بزرگ ہوئے صدقے سے دعا ہوئی یعنی اب تک ان چار اشار میں آٹھ بزرگوں کی بات ہو چکی ہے آئیے مل کر ان آٹھوں بزرگوں کا ہم تذکرہ بارگاہِ الہی میں پیش کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام مولا علی کررم اللہ تعالی و جل کریم امامِ حسین رضی اللہ تعالی نو حضرت امام زین العابدین حضرت امام باقر امام جعفر صادق امام قازم اور امام رضا اب آئیے آپ بھی مبارک اشار میں ہمارے ساتھ مل کر ہاتھ اٹھا کر شامل ہو جائیے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خودہ کے واسطے موشدینِ غلق کر شہِ مشکل کوشا کے واسطے کربلا اے حد شہیدیں کربلا کے واسطے سیدے سچاد کے صدقے میں ساجید رکھ مجھے علمِ حق دے باخرِ علمِ حدہ کے واسطے جن کے صادق کا آتا صدق صادق اسلام کر بے خزب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے گونج گونج اٹھے ہیں نغماتیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتمِ وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتمِ وامل قار ہے موسیقی موسیقی موسیقی